ہندووں کے تہوار ہولی اور دیوالی کے کھانے کا کیا کیا جائے وش کر سکتے ہیں یہ بڑا سنسٹیب وشو ہے پچھلے دنوں آپ کو پتہ دیوالی کا سرمنی منائی گئی ہے چھے نمبر کو یہ ہندووں کے ہاں دو بڑے تہوار منائی جاتے ہیں ہولی کا اور دیوالی کا اس طریقے سے کرسٹینز کے ہاں بھی یعنی کرسٹمس کا تہوار منائی جاتا ہے اور بھی غیر مسلم کے ہاں تہوار منائی جاتے ہیں خصوصا جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں ہمارے یورپ میں امریکہ کے اندر ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں کچھ کرسٹینز کر رہے ہیں کچھ مسلمز ہیں وہ عید بھی وش کرتے ہیں تو مسلمان اس وقت تو خیر و مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں اور جب کرسٹمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ہی میز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے تو یہ اب اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں پہلی تو بات یہ ہے کہ as far as human dignity is concerned تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ عباد ہیں human dignity میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے چاہے وہ جیوز ہوں کرسٹینز ہوں مسلمز ہوں ہندو ہوں بدھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیوٹیز کا تعلق تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیوٹیز شرک کے اوپر مبنی ہیں شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتا ہے ایک خاص مزاج ہے شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah قرآن حکیم میں کم بز کم دو دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے سورہ النساء کے اندر وان سکسٹین اور فورٹی ایٹ نمبر ان اللہ اللہ یقفر و یشرک ابھی و یقفر ما دون ذا لکلیم یشا بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کے آپ سمجھ لیں شاخے ہیں کسی نہ کسی فارم میں اور جتنی دنیا میں نیکیہ ہیں وہ توحید کے شجر مبارکہ کی شاخے ہیں یہ جو مذہبی ایکٹیوٹیز ہیں دوسرے مذہب کی چاہے وہ جیوس کی ہوں کرسچنز کی ہوں یا ہندووں کی ہوں یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیوٹیز ہیں اب وہ شرکی ایکٹیوٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے نہیں سکتا پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے اگرچہ ان شرکی ایکٹیوٹیز کا کھانا پینہ حلال بھی ہو یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے وہ شرک والا معاملہ ہے تو اس لئے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا قرآن حکیم میں اگر آپ سورة المائدہ پڑھ کے دیکھیں تو غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے یا اس پہ غیر اللہ کا نام بولا گیا ہو آیت نمبر ہے سورة المائدہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے مردار و الدم اور بہتا ہوا لہو یعنی جو زبا کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے اسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے نہ پاک نہیں ہوں گے لیکن شراب پینا حرام ہے سپرٹ ہو جائے الکول ہو جائے اسی لئے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ سپرٹ والا جو الکول والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ پی نہیں رہے ہوتے و لحم الخنزیر اور خنزیر یعنی سور کا گوشت پگ کا گوشت یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے گوش خور بھی ہے ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں جو بہیمت الانام ہیں وہ حلال ہیں لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا نہیں یہ حرام ہے تین چیزیں ہو گئیں مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت وما اہلا لغیر اللہ بھی اور جس کے اوپر زبا کے وقت زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لئے ہو اور یہی پھر آئیت آگے چلتی ہے اس میں ایک الفاظ یہ بھی آئے ہیں وما ذو بیحا علا نصب اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر زبا کیے جاتے ہیں جانور یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لئے جانور زبا ہو رہے ہیں وہ بھی حرام ہوں گے چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو تب بھی وہ حرام ہوں گے کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لئے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ یاللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے زبا کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا تقرب اس بت کا ہو گیا اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سنسٹیو ہے تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہو تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو ہاں جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے اگر کوئی مسلمان مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے غیرہ نبی علیہ السلام کے بحاب پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے اور اس میں یہ بارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینہ میں بیدت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ دیس بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے وہ الفاظ یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے زبا کرے اس پہ اللہ کی لانت تو یہ جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اب کرسمس کے اوپر ان کا عقید ہے خدا نے بیٹا جنا ہمارے نظرین یہ شرک ہے اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا اس لیے اس سے بچنا ہوگا اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ان سے نفرت نہ کریں ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گارڈ اورینٹڈ ہیں آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے ہم ان ایکٹیوٹیز کو اس لیے سپورڈ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح کیتہ رکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا ہم کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے ہندووں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹڈ ون گارڈ کے گرد ہیں وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا سٹیچو بنانا بت بنانا تصویر بنانا حرام ہے اور ڈاکٹر زاکر نیگ نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا similarities between ہندویزم اور اسلام اردو میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس طرح کی توحید موجود ہے تو ہندووں نے اگر اپنی توحید چھوڑ دی اور شرک ایڈاپٹ کر لیے تو ان کو بتایا جائے بھی آپ کی کتابوں میں تو یہ توحید لکھی ہے ہم تو آپ کی کتابوں کی توحید کی وجہ سے آپ کے اس کھانے سے وائڈ کر رہے ہیں یہ جواب دیں قرآن سے بعد میں دیں آؤ اس بات پر کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 64 تو ہندووں کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں عیسائیوں کو ان کی کتابوں کا ایک اور لیکچر دی ہے ڈاکٹر زاکر نیک نے سیمیلیٹیز بیٹوین کرسچیننٹی اور اسلام اردو میں بھی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی سور کا گوشتہ نام ہے شراب حرام ہے یہ چیزیں ان کو بتائیں تو انشاءاللہ اللہ لوگ حق بات قبول کریں گے آپ بتانے کا سٹائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ اگر اللہ کے نام کی بھی آپ زبا کریں گے یہ لفظ زبا ہوتا ہے زبر کے ساتھ بیسے ہم زبا بھی اردو میں چال جاتا ہے کیونکہ مولوی گلتی ہے نکالتے ہیں اس لیے میں زبر زیر کا بھی بتاتا ہوں آپ اللہ کے نام کا بھی اگر زبا کریں گے کسی تھام کے اوپر جا کے تب بھی حرام ہوگا کسی مزار کے اوپر جا کے چاہے وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو یا کسی مسلمان کا مزار ہو وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ یہ نبیل اسلام کی مخالفت میں ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان پہ بیٹھنے سے لائب بیٹھنا بھی حرام ہے مجاور بن کے بھی بیٹھنا جو نبیل اسلام کی مخالفت پر چیزیں بنی ہیں ان تھانوں کے اوپر چاہے وہ ہندووں کے ہوں سکھوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں وہاں پہ اللہ کے نام کا زبیہ بھی حرام ہوگا کھانا اس کے ثبوت میں سنبی دعوت کے اندر ایک حدیث موجود ہے ایک صحابی نے منت ماننی کہ میں مقام میں بوانہ پر جا کر اونٹ قربان کروں گا نبیل اسلام نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا یہ کسی خاص مقام پر تم اونٹ جذبہ کرنے جا رہے ہو کیا زمانے جہلیت میں وہاں کوئی مشرکانہ ملہ تو نہیں لگتا تھا ہائے 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 امام الموحدین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یار اگر پرانے زمانے میں لگتا تھا تو آپ کیا مسئلہ ہے آپ تو نہیں لگتا نا کدرین نے کہا شاہ جیزی یاد تازہ بھی ہوں دی ہے نا اے نا کوئی کہا دے پرانی ہیں یادہ دوبارہ تازہ ہوگی انہیں ان کا یارسل اللہ کبھی مشرکانہ وہاں پر ملہ یعنی نہیں لگا کرتا تھا آپ نے کہا وہاں کوئی اس قسم کی یعنی ایکٹیوٹیز تو نہیں ہوتی تھی کوئی خوشی کی ایکٹیوٹیز جو شرکیاں ہوں تو کہا نہیں یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں جو منت ہے وہ پوری نہ کی جائے اور وہ منت بھی پوری نہ کرو جس پہ تم اختیار نہیں رکھتے ہو بعض کار ایک بندہ جناب منت مان لیتا ہے نہیں میں روزانہ سو نفل پڑھوں گا اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو ایسی منت کو پھر توڑ دینا ہوگا اور ایسی جو منت کا کفارہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ منت کو توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو صورت المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کو توڑنے کا کفارہ آیا ہے ایک غلام ازاد کرو غلام نہیں ازاد کر سکتے تو تم دس مسکینوں کو کھانا کھلاو اگر نہیں کھلا سکتے یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دو اگر یہ نہیں کر سکتے یعنی بہت غریب ہو تو پھر تم مسلسل تین روزے رکھو یہی کفارہ ہے منت توڑنے کا بھی منت آپ توڑ بھی سکتے ہیں اور قسم توڑنے کا بھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ تمہارا اختیار نہیں یہ مشکل ہو جائے تمہارے بس سے باہر ہو جائے وہ بھی منت پوری نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی میں بھی اپنی اس منت کو پورا مت کرو اور جہاں تک تعلق ہے نا مشابیت اختیار کرنے کا وہ ابودود میں حدیث ہے جس نے جس قوم کے اندر مشابیت کی وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا یعنی اگر کوئی ریلیجس ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتا ہے نا ہندووں کی تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہندو شمار کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان بھی ہو اس کی داڑی بھی ہو یہ بڑا سینسٹیب ایشو ہے جس قوم کی مشابیت یعنی مذہبی مشابیت یعنی یہ کہ آپ نے ٹائی پہن لیے تو یہ مذہبی مشابیت ہے اور ٹائی کو سلیپ کے ساتھ جوٹتے ہیں یعنی سلیپ کے ساتھ ہوتا تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا وہ پاپ جو ہے وہ بھی ٹائی لگا کے رکھتا اس نے تو کبھی ٹائی نہیں پہنی اس نے سلیپ بھی لٹکائی ہوتی ہے سلیپ نہیں یہ ٹائی تو مسلمانوں کی ایجاد ہے خلیفہ حارو رشید کے دور کے اندر یعنی یہ معاملات چلے ہیں یہ کوئی مذہبی ان کا سمبل نہیں ہے آج ہندو بھی ٹائی پہنتا ہے آج مسلمان بھی پہنتا ہے سیکھ بھی پہنتا ہے آپ کے جیب میں جو مرید نے چالیس ہزار پے کا مفت آپ کو چھتر موبائل گفٹ کیا ہوا ہے چھتر موبائل میں ذرا ہے اس کو جوک کے طور پہ کہتا ہوں اتنا لمبا موبائل جو سمارٹ فون ہے یہ کافروں کا نہیں بنایا یہ مشابیت نہیں ہوگی نہیں اس کی نہیں ہوگی مشابیت وہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا تو صرف پینٹ شیٹ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے مذہبی ایکٹیویٹی کوئی شخص گلے میں سلیب لٹکا لے ماتھے پہ سندھور لگا لے ہاتھ میں راکھی باندھ لے یا سکھوں علا کڑا پہن لے ٹھیک ہے جو مذہبی ایکٹیویٹی ہو مذہبی ایکٹیویٹی کو فالو کرنا اس قوم میں شمار ہوگا اس طرح سے ہولی دیوالی اور یہ آپ کی کرسمس ہے یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ نے وائٹ کرنا ہے لیکن اخلاقیات کے دائرے میں بتتمیزی نہیں کرنی اور ان کو اپنا سنسٹیف ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں قرآن سے نا ان کو بتائیں سب سے پہلے ان کو تعالیو الہ کلمت سوائم بینانا و بینکم ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمیٹمنٹ ہونی چاہیے ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں اس لیے ہم ہولی دیوالی یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں یہ چونکہ شرکی اکٹیوٹیز ہیں اس لیے ہم آپ وش نہیں ہیں آپ اس کے علاوہ وش کریں اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میٹ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں ٹافیاں بانٹتے ہیں تو مسلمان بھی کھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہوگا ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا یہ مذہبی اکٹیوٹی نہیں ہوگی بس جب آپ مذہبی اکٹیوٹی کریں گے کفار کے ساتھ مشابیت ہوگی وہ بڑا پھر سینسٹی بھی شوٹے گا اس لیے اس کو آپ نے آوائٹ کرنا ہے اس کو آوائٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دی خالی میں لہوردہ رہا نہیں دسیا لہوردہ جانے کا کرایا بھی دے دی ہے صرف راستہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں نے لوگ ٹیکل کریں ہندو کوئی کہے ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی کرسچنس کو بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ آپ اپنی کتابوں پہ نہیں چلے دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پہ آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں ٹھیک ہوگی